موسیقی دل کش دل نشی صبح روشنیں بہترین برکہ کے ساتھ رنگ یا کشاؤں کا حسن نیا زمانہ نئی صبح شاہ نیا انداز نئی درہ کیونکہ خوبصورت ہے زندگی کے رنگ اسلام علیکم ناجرین آپ کیوں اس ڈاکٹر باب کو زندگی کے رنگ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل سی ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پوزٹیف انرجی کے ساتھ ماکسیم انرجی کے ساتھ ہوں گے پکہ اس میدل آف دی ویک ہے اور شروع کا جب دن ہوتے ہیں تب ہم تھوڑا ڈراغ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اور سینٹر میں آکے ہمارا اچھا خاصا سٹیمنا ہوتا ہے ویسے بھی کہتے ہیں کہ بدھ کم سجھ جو کہ کچھ ہم لوگوں کی میٹس ہیں کچھ ہم لوگوں نے ریلیٹ کر لیا ہوتا ہے لیکن ہر دن ایک بلیس دے ہوتا ہے ہمارے لیے ہمارا ایک نیا دن ہوتا ہے صحت کے ساتھ ہوتا ہے بہترین بزر رہتا ہے اپس ان ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی نو کوئی مسلحت ہوتی ہے سو ناظرین آج کا دن ایک بڑا ایمپورٹنٹ دن ہے جو کہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں کس سے ریلیٹیڈ ہے کس بات سے اس کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی ہم بات کرتے ہیں بات کریں گے اس چاپک کے لیے بھی لیکن اس سے پہلے اگر ہم اپنے آپشنز کچن میں چلیں اور دیکھیں کہ شیف عدنان جو ہے وہ ریڈی ہے اور بڑی صحیح انداز سے بڑے مزے سے جو اپنی چیزوں کو پہلے بھی پریزنٹیبل کر کے رکھتے اور بار میں بھی گانش کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنا رہے ہیں السلام علیکم السلام کیسے ہیں عدنان صاحب بلکو ٹھیک ٹھاک کیسے ہیں کیا بنا رہے ہیں آج ہم بونلس ہانڈی بنا رہے ہیں اور لیمن سوپ بنا رہے کیونکہ سردیو کا سیزن آ رہے ہیں بنا رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا لیمن سوپ کا نیا انٹیوز کر رہا رہے ہیں مارکٹ اوپشن والے تو اس کی طرف سے ہم لیمن سوپ بنا رہے ہیں اور بونلس ہانڈی بونلس ہانڈی آزب بنا رہے ہیں تو بونلس ہانڈی میں اچھلی کیا سپیشل چیز ہے کیا دفرنٹ ہے اس میں تمیٹو پیسٹ ہے بٹر ہے جنجر گالک اور گرین چیلی پاکستانی فوڈ پاکستانی آج ہمارا پاکستانی گزین بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے جتنی رویل مغل ڈیشز ہیں ہماری ہم نے بڑی مزیدار مزیدار کی پچھلے ویکس پیشلی جوئی کی تھی تو آج ہم ہم جوئی کریں گے اپنا پاکستان کا تیس شروع کیجئے جہاں کھانے کی بات ہو رہی ہے میں نے بڑا عرصہ پہلے بڑا سال ہو گئے اب تو میں نے ایک دفعہ پڑی تھی کسی بات کسی طوپک سے ریلیٹیڈ فرس لائن تھی ہم کھانے کی بات کریں دن بھر ہم لوگ کو جب کوئی انٹیینمنٹ کوئی سوچ نہیں مل رہا تو ہم لوگ چالے ہوتے ہیں کہ ہر ثورباد کام کریں تو بھوک لگ گئی ہے so what that line said it was کہ hunger does not mean skipping a meal or two hunger means never having enough to eat یعنی ہم لوگ تو کہتے ہیں ایک اکرم نے روزا رکھ لیا یا ایک meal skip ہو گیا یا ڈائیٹنگ کر رہے ہیں کہ بہت شدید بھوک لگی ہے we are starving starving اور بھوک لگنا اور hunger وہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کھانا نہیں کھایا دوسرا نہیں کھایا یعنی وہ لوگ اس دنیا میں ہمارے اردگیت ہمارے گھروں میں اکثر ہمارے کام والے یا وہ سفید پوچھ لوگ چاہے ہمارے neighbors جن کام نہیں دیکھتے خیال نہیں رکھتے کہ وہ لوگ جن کو سارا سال ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا سو ناظرین جیسے میں نے بات کہا تھا کہ ہم آج منا رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں world poverty day کہا جاتا ہے 17th October کو جو کہ 93 میں start ہوا یہ awareness تھی لیکن 93 میں اگر ہم بات کر رہے تو دنیا نے منانا شروع کیا لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں پہلے دن سے ہمارے جو ایمان ہمارے اسلام جو پانچ اہم لکن ہیں اس کے اندر زکاة کو جب رکھ دیا کہ جب تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہمارا اسلام ہمارا مذہب کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ اپنے پاکی کے ارکان کے ساتھ ساتھ زکاة ادا نہیں کریں گے تو وہ ہمارے مال کو جو کچھ ہم کمہ رہے ہیں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اپنے گھر میں لارے ہیں اس کو پاک بھی کرتا ہے ہمارے رسک کو حلال بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیں عجر بھی دے دیا گیا جتنا آپ دیتے ہیں چاہے صدقے کی صورت میں دیں چاہے زکاة کی صورت میں دیں کیونکہ زکاة صرف مسلمانوں کے لیے ہے صدقہ ہر ایک کے لیے ہے اور آپ کی تمام بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اتنی زیادہ فادیت کے ساتھ ہمیں ایکسپلین کیا گیا پھر بھی ہم اس سے دور ہو گئے اور آج ویسٹرن ورلڈ اس کو جب لے کر آئی ہے از اویرنس جن ممالک میں زیادہ غربت ہے ان میں یہ اویرنس نہیں ہے ان میں یہ زیادہ خیال نہیں ہے لیکن باقی دنیا اس کو مناتی ہے یہ ایک اویرنس دیتی ہے لوگوں کو تاکہ اس ایک دن میں ضرور احساس کریں ان لوگوں کا جن کو سارا سال کچھ کھانے کو اچھا نہیں ملتا پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا صاف پانی مہیا نہیں ہے آج ہم فکر مند ہے کہ آج سے دس سال بعد ہمارے ملک میں پانی نہیں ہوگا ہمارے ملک میں کھانا پینا نہیں ہوگا ہم آج اس کی ٹینشن میں لگ گئے کہ ہماری جنریشنز کو آگے کوئی ایشیوز کوئی پرابلمز داؤ ان کا کیا قصور ہے ہمارے پاس اتنی زیادہ موت میں موجود ہیں ہم لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اتنا کھایا اتنا پھینک دیا اس کی پرواہ نہیں کی لیکن وہ لوگ جن کو نہیں نصیب ہوتا جن کو نہیں مہیا ہوتا کیا کبھی ہم نے ان کا خیال کیا کبھی ان کو کسی ایک شخص کا دسترفان ہم نے دن میں اریج کیا ہے یہ ایکچلی دن کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے ہم کیوں مناتے ہیں کہ کس کی وجہ سے ہے کہ جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے روز بروز اور جو غریب ہے اس نے اپنے نصیب میں لکھ لیا ہے کہ ہمارے آنے والی تمام نسلیں وہ اسی طرح رہیں گی اگر وہ ایک ریڈی لگا رہا ہے تو اس کی اولاد بھی وہی کام کرے گی نہ ایجوکیشن وہ افورڈ کر سکتا ہے نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اگر اس نے ایجوکیشن لے بھی لی تو آگے جا کے اس کو کونسی کوئی اچھی نوکری مل جائے گی وہ بھی انہیں لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے جو کہ امیر ہے سو ہم آج موٹیویٹ کریں گے ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں جن کے اندر یہ احساس کہیں کہیں دبا ہوا ہے لیکن کبھی کسی نے ابھارا نہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے جو میرے پینل پر ہماری پہلی گیسٹ ہے بہت زبردست قسم کی ایجوکیشنیس تو ہیں ہی موٹیویشنل سپیکر ہیں ایجوکیشنیس ہیں ٹرینر ہیں سب کو سکھاتی ہیں سب کو بتاتی ہیں کیا ان کا انداز ہے کیسے بات ہے آج ہم اس ٹاپک کے اوپر خاص طور پر رکھیں گے اویرنس کے لیے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو انہیں ابھی ٹیون ان کیا ہے جو لوگ بعد میں ریپیٹ میں دیکھیں گے سو کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے ہمارے لئے تو بڑا آسان کام ہے ہم کہہ رہے ہیں حکومت نے کوئی اقتامات نہیں کیے کیا ہم لوگ کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اس سب پہ بات کریں گے welcome کرتے ہیں نادیا جعفری کو اسلام علیکم والیکم اسلام and thank you so much thank you so much آپ کا کیمتھی وقت نکال کر یہاں پر آنے کے لیے اور آپ کی انٹیلیکچول اور اچھی اچھی باتیں جو کہ آج ہمیشہ سے آپ اتنے لوگوں کو جو ہے پمپ آپ کرتی ہیں in a positive way in a positive routine of the life سو آج ہم یہاں سے آپ اپنے ویوز کو آپ کی باتوں سے مستفید کریں گے سو جہاں میں بات کر رہی ہوں کہ آج ہم غربت خاتمے کا عالمی دن منا رہے ہیں سو ایکشلی یہ دن ہے کیا سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا جو آج دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اتنا رواج نہیں ہے لوگ حراروں کے پوچھو تک انٹرنیشنلی بلکل ہم 25th anniversary ہے international poverty eradication day کہ ہم غربت کے خاتمے کا ایک دن بنا رہے ہیں اور UN نے اس سلسلے میں یہ کیا کہ no country left behind in poverty eradication مطلب کوئی بھی ایسا ملک جیسے no child left behind کی ایک policy آئی تھی اب اسی طرح سے یہ policy لیتے ہوئے کہ ہر یہ جو دور ہے اس میں بیسیکلی جو پیسے کی دور ہے اور جو economy structure stock market اور یہ سارا ہے اس کے اندر کوئی ملک بھی پیچھے نہ رہے اور غربت کا خاتمہ کیا جائے اور اس غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ imbalance جو word کی disequilibrium ہے جو غیر مساوی ہے حقوق نہیں مل رہے یہ بیسیکلی رسپیکٹ فل way ہے actually towards the humanity کہ پوری انسانیت کو آپ عزت اور حقوق کیسے دے سکتے ہیں اس کی لئے کام کرنے کے لئے پچیس سال پہلے اس کو جو ہے آغاز کیا گیا اب یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے میں ڈاک سابا کہوں گی کہ جیسے ہم father day مناتے ہیں mother day مناتے ہیں ہم اور بھی بہت سے days مناتے ہیں تو صرف ایک دن کا تو کھیل نہیں ہے ابھی آپ نے start میں بڑی اچھی بات کی زکار کے حوالے سے بھی تو that is something ongoing it's not a one day show اور a one day just discussion or celebrations or seminars ہاں اس کا جو یہ impact آتا ہے یہ جیسے آج ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک awareness آنا میرے خیال سے میرے اپنے اس وطن میں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج یہ day ہے اور بہت سی عوام ایسی ہے جو اس day کے ہاتھوں I must say میں بھی آ رہی تھی تو راستے میں گاڑی جیسے آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ ایک بچے نے ٹیشو پیپر پکڑے پہ باجی لیلا میں روٹی نہیں کھا دی تو I have to buy definitely you have a human heart اور آپ نے کو لیلیور بچے کا فیس بتا رہا تھا کہ وہ شاید واقعی بھوکا ہے بالکل so child rights کو اگر دیکھا جائے مطلب میں اپنے ملک سے اگر شروع کروں no doubt UN کی policies ہیں no doubt all but the world اس پہ کام ہو رہا ہے تو اگر ہم اپنے ملک کو ہی دیکھیں تو یہ جو بچے ہیں ابھی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دی مطلب یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کی عمر ہے سکول جانے کی policies ہماری موجود ہیں ہم نے وہ بھی کیا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ primary education policies are there documentation is there ٹھیک ہے poverty eradication کے اوپر بھی بہت کام ہیں where is the implementation very true اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم بات کریں کہ even اگر بچوں کی education کو free بھی کر دیا جائے جو ایسے آپ بات کریں ہیں policies کی لیکن parents کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ public میں چھوڑ دیا جائے پتہ نہیں کس حال سے واپس آئے گا کچھ ملے گا نہیں ملے گا risk لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی چلے فورڈ نہیں کر سکتا لیکن ان کو کمانے کیلئے بھیج دیتے ہیں کیونکہ اس ایک فرد کا جو گھر میں کما کہا رہا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ان کی resources اس کی کمائی ہی اتنی نہیں ہے کہ صبح اگر اس سارا دن کما کہا رہا ہے تو رات کا کھانا بھی اس میں کھا سکے اچھا with the passage of time اب جو دنیا اب جو ورڈ جس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ ہمارے ملک اندر بھی awareness ضروری ہے کہ اب ایک بندہ کمانے والا اور دس کھانے والے یہ صورتحال جو ہے اس سے تھوڑا سا نکل کے ان کو بھی awareness دلانے کی ضرورت ہے ایک اور علمیہ یہ ہے کہ ہماری جو بہت lower class ہے اس کے اندر جو بہت زیادہ غریب طبقہ ہے اس میں انہوں نے بچوں کو کو انڈسٹری بناتیا جس میں میں بے گرز کو بھی ہوں گی جس میں میں آپ کے کچھ اسی لیبر class ہے ان کو بھی کہوں گی وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہر پیدا ہونے آپ دیکھیں وہاں پہ پوکولیشن بھی زادہ ہے پہ پوکولیشن بھی زادہ ہے اور پہ پوکولیشن بھی زادہ ہے پہ پوکولیشن بھی زادہ ہے بلکالی ملک میں سب سے زیادہ بھی ایک آنومی اب جہاں تعلیم بھی نہیں ہے میں جان جان ہم نے کام کیا ہے جو even doctors کا حال ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک bed کے اوپر ہم چار چار مریز لے رہے ہوتے ہیں جو لوگ private institute میں کام کریں یا باہر کام کریں وہ یہ imagine نہیں کر سکتے کہ how inhuman that even that behavior is کتنے ہی آپ doctors لے آگے لیکن ایک bed کے اوپر چار مریز ہے اتنا زیادہ ratio ہے کہ so we need to think upon it chief justice himself said about it okay it's like a bomb but you know ایک شریعت کا بھی ایک pattern ہے اس کے according کو ہی ایسا ہمیں دیکھنا ہے جو ہر وقت کی اپنی ضرورت ہے تو اس کے اوپر بھی we need to work upon so that ہم economy rate کو اس کو بہتر کر سکیں اور بچے پیدا کرنا اور پالنا there's a huge difference so how to groom such nation which can bring change جیسے china نے پابندی لگائی جب ان کی پاپلیشن بہت بڑھ گئی تو انہوں نے ایک single child کے اوپر رکھ جائے پر اس کے بعد لیکن لیکن وہاں سے بھی پہ problems آنا شروع ہے میں ایک دفعہ ایک ریسرچیز میں نے پڑھی تھی کہ about china کہ پھر everybody wanted کہ ایک male child ہو ان کے so کوئی female کو نہیں کرتا تھا females کو وہ abort کرا دیتے تھے males کرتے تھے then females کم ہو گئی ان کے وقت میں yes ان کے میں females کم ہو گئی اب پھر جب females کم ہو گئی تو پھر growth میں آگے جا کے females نہیں تھی and then females کی value so وہ بھی ایک circle ہوتا ہے ہر چیز اور aspect کو دیکھنا پڑتا ہے obviously but you know a slight consideration towards the population is required ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے بچے آئے ہیں یہ that is personal but still some kind of concentration as nation ہمیں ضرورت ہے ہم اس چیز کو consider کریں کہ یہ آج کی ضرورت ہے کہ اس کے وقت پر بھی ہم کام کریں سوچیں that is true اور بالکہ میں نے یہ england kinder i've been living there so میں نے وہاں یہ system دیکھا کہ اگر وہ آپ کے parents کی income دیکھتے ہیں اور آپ کے بچے دیکھتے ہیں اگر آپ کی income آپ کے بچوں کے ساتھ سے پوری نہیں ہے یا اگر کوئی mother widow ہے یا single mother ہے تو گورنمنٹ ان بچوں کو سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ ان بچوں کے لیے دیتی ہے کہ آپ ان کو کام پینا لگائیں آپ ان کو پڑھائیں ان کی بیت یعنی بکس they are the future of your nation انہوں نے بڑے ہو کے آپ کی future بنانا ہے آپ کی nation بنانی ہے so گورنمنٹ اس طرح سے سپورٹ کریں i believe in system theory i totally agree with you کیونکہ جس طرح abroad میں education گورنمنٹ کے پاس ہے health government کے پاس ہے یہاں پہ کچھ basic needs میں لوگ بہت زیادہ خواہ رہے ہیں مطلب ان کو اتنی effort ان basic needs کے لیے کرنی پڑتی ہے کہ وہ جو high esteem پہ جانا ہے اس تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے تو نادیا hierarchy of needs ہے ایک ریسرچ کے مطابق جو محضلو نے ہمیں دی تھی اس hierarchy of needs کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ایک انسان کو جو self esteem یا اقبال جس کو خود ہی کہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اس نیشن ہم یوں بیلد کریں سب سے پہلے اس کے جو برک ہے وہ فیزیولوجیکل نیٹس ہیں آپ کا روٹی کپڑا مکا وہ پورا ہو پھر آپ کی سیفٹی نیٹس ہیں دوسری برکی ہے پھر آپ یہ سیفٹی نیٹس آپ کو پرکشن ملے سیکیورٹی ملے اس نیشن بھی اور اس ہیومن بھی پھر اس کے بعد آپ کی بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے تو یہ بڑی صحیح بات ہے ویہاں بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے اور اس کے بعد مزلو کا یہ کہنا ہے کہ پھر آپ کی سیفٹیم اور سیفٹیلزیزیشن جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں بلے شاہ نے آپ کو پہچاننا کہتا ہے عیدی شاہ صاحب وہ اس کو اپنی تلاش کہتے ہیں تو وہ ایک حیل پیٹسٹ ہے اس پہ آپ تب یہ سارا آپ کا یہ آپ کو پورٹی ہے نا دو ترہ کی پورٹی بھی میں لے اس کو ہم اسلامی بھی اگر پوائنٹ پر دیکھیں ایک روحانی ہے آپ کی اور ایک آپ کی میٹیریل ہے میٹیریل بلکہ تو ایٹ ٹائمز میٹیریل جب آپ کی وہ پورٹی ہو جائے پوری تو آپ پور رہ جائیں بلکہ اور بلکہ جب آپ کو یہ بیسک میٹیریل چیزیں نہ مل رہی ہو تب بھی آپ کا لوگ غلط راستے پہ جاتے ہیں کہ جب ان کو ایک بیسک رائٹ سے ہی ان کو چھین لیا جاتا ہے ان سے ان کو نہیں ملتا جائے وہ میند بھی کرے بلکہ وہ زیادہ میند کرتے ہیں فیزیکل اگر دیکھا جائے لیکن اس کے بعد بھی جب ان کو نہ ملے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ پھر وہ باؤنریز بھول جاتا ہے پھر وہ اپنے ایتکس بھول جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ جتنے جرائم ہیں یہ زیادہ جو ہے وہ لیتے ہیں ان کی زیادہ حادثات ہوتے ہیں سو ناظرین اسی کے اوپر بات کریں گے اور جیسے بہت زبطہ سنادیا بات کر رہی ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ کس ٹیپ پہ ہیں کون کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا کس طرح آویرنس میں لے کر آنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور یہی بات آگے بڑھائیں گے بکہ آج آج آویرنس ہے اور آج آپ کو بھی ہم نے آویرنس دینی اور ہم بھی جانیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم چلیں گے ایک بریک کے بار کی طرح بریک پہ چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ روز ہمارا ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ دیتے ہیں فروٹین کے مزیدار فلیور جیوس جس کے اندر تمام ہمارے جو پاکستان کے زپدست والے فروٹ ہیں تمام فلیور کے اندر موجود ہیں اور جن کا سب کا فلیور ہے ہم روز یہاں پر پیتے ہیں جب انجوئے کر رہے ہوتا ہے بہت مزیدار سہی آپ کو بالکل اوریجنل فروٹ کے جیسا ٹیسٹ آتا ہے اور آج 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 چونسہ مینگو جوز یکیناً آپ نے بھی ٹرائے کیا اور جن نے نہیں کیا دیکھیں ٹرائے آج آج ہم کر رہے ہمارے گیس ساتھ ساتھ کر رہے ہم چلیں گے اور انجوئی کریں گے یہ ڈرنک یہاں پر بریک کے بعد ہم ایک اور گیس جوئن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے اور بڑی زبدست باتیں چلیں گے ان کے ساتھ بھی اور ان سے بڑی دیساری موٹیویشن بھی لینے والے ہیں ہم ناجرین سو ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد زندگی کے رنگ میں welcome back ناجرین ہم لوگ آز بات کر رہے ہیں world poverty day کے اوپر جہاں دنیا میں کا عالمی دن منائے جا رہا ہے کہ ہم خود بھی realize کریں کہ جو ہمارے اردگر لوگ ہیں جتنی غربت ہم دیکھتے اور اس کو دیکھ کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں سو اس کو خاتمہ کیا جائے کس طرح کیا جائے کون سے ایسے steps ہیں کون سی چیزیں ہیں جو ہم lack کر رہے ہیں یا ہم جانتے ہوئے بھی اس کو ignore کر جاتے ہیں سو ناجرین میں نے بات کی تھی کہ بریک کے بعد ہمیں join کریں گی شیز موٹیویشنل سپیکر شیز پبلک سپیکر شیز اردگر اور مطلب شیز ہمارے لئے بہت سپیشل ہے کہ یہ خاص بات ہے جسے میں بات کر رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہم غریب ہیں ہمارے نصیبت آگے چلتے جارہا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جسے ہمیں روڈ سائید بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ایسے بائی برث ہیں کہ نہیں آگے ہاتھ پہلانے سے پہلے بڑا کچھ کر سکتے ہیں وہ کیوں ایسا ان کا مائنسیٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس آج بہت بڑی انسپریشن موجود ہے ہمارے لئے بہت سارے لوگوں کے لئے اور جن کو اللہ نے ہر چیز سے نواز ہے ان کے لئے بھی جو کے پھر بھی ناشکری کرتے رہتے ناج نواز ساتھ موجود ہے آج زہرہ عباس اسلام علیکم زہرہ علیکم اسلام کیسی ہے روح بلککل ٹھیک 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 ویلکم کرتی سے اپنے سکل سے اپنی سٹریٹیجی سے لیکن اب جو غربت کا خاتمہ ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو لوگ ہیں ہماری society میں جو محنت کرنا نہیں چاہتے وہ فار وائل اگر مجھے عروبہ میری وہ نیٹ پوری کر دیتی تو that's enough پھر اس کے بعد میں کسی اور کی طرف تک ہوں اور دوسرے وہ ہیں کہ جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن اب expenses اتنے زیادہ ہو گئے ہیں مہنگائی دن بدین اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اپنے society میں یہ بھی دکھانا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھاتا ہوں society میں چاہتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہمارے circle میں ہم اپنے friends میں دیکھتے ہم relatives میں دیکھتے اور sometimes اس کے اندر بہت ساری ویریشن بہت ساری changes اس لئے آتی ہیں کہ sometimes hesitation میں بھی ہم نہیں پوچھتے اور sometimes ایسا ہوتا ہے ہم جانتے پوچھتے جان کے نہیں کرتے میرے لئے تو مشکل نہیں ہے خریضہ تو likewise ہم ایسا ہی سوچھ رہے کہ اس کے لئے بہے مشکل نہیں لیکن اگر ہم اس کو دیپلی observe کریں اور کہیں اس چیز میں تو میرا خیال سے ہم بہت ساری سوسائیٹی میں ایک پوزیتی جو انرجی وہ create کر سکتے چھوٹ چیزوں کو خود اس سے پہلے ہمیں بتائیں یا وہ ہم سے مانگیں ہمیں اس سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم لوگوں کو کہ help out کر شرمندگی سے ان کو بچانا اور امیروں کے احساس دلانا اور غریبوں کے اندر جو ہے وہ حمد اور سٹیمنا اور پوزیٹیو انرجی اسلام علیکوہ ہلو کال ہے ہلو اسلام علیکم جی والی اسلام انتاہر بات کر رہے ہیں کیسے آپ اور کیا بات کرنا چاہیں گے میں ہیدر آباد سے بولا ہوں سارے پوشطفہ جی کیسے ہیں انتاہر صاحب آپ اور کیا بات کرنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ریٹائر ایڈوکیشنیس ہوں اور اپنی زندگی میں مختلف تجزیموں کے ساتھ واضح تابع رہا ہوں تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے انفراجی کوشش کوئی نہیں کرتا اگر ہم انفراجی کوشش کریں تو یقینا ہم غربت کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں اور اب تو بہت سہولیات ہو گئی ہیں اگر ہم چاہیں اپنے بچے کو پڑھانا تو یہ ضروری نہیں ہے ہم سوچتے کہ ہمارا بچہ پرائیویٹ سکون میں جائے اور جب وہاں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم پھر لکار کے کسی گھر خانے میں داخل سکھ بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی پرائیویٹ ادارے میں بھیجیں گورنمنٹ کے ادارے میں بھیجیں اور ہم اپنی ضروریات کو اپنے حساب سے رکھیں آج پاس اچھے مہالدار لوگوں پر نظر رکھنے کے بجائے ہم اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھیں گے ہم یقین بات بہترین طور زندگی گزار سکیں گے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے اچھا فرد بھی بھی بلکل صحیح دوسرے کو match کر کی اس status اس کے پہنچ شکر گزار بھی ہمارے پاس اتنا کچھ نواز آگیا لگوں کی mentality کس طرح چینج کی جا سکتی ہے یا کہا سے چینج لائے جا سکتے ہیں کوئی awareness جان ایک دن ہم سوچتے اور اس کے بعد بھول جاتے کل کیا ہوا آج میں لیک کرتا ہے تو سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں اتنا آپ کو اتنا ہم لیک نہیں کر رہے ہوتے اس چیز میں کیونکہ کہ کہ اگر 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 اپنی مثال اگر میں wheelchair پر رہوں تو اگر 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 کے way of thinking سے آپ کی اپنی positive energy سے آپ بہت ساری ایسے کام ہیں جو میں شاید دوسرے لوگوں سے بہتر کر سکتی ہوں اب یہاں پر problem یہ آتی ہے کہ ہم کہیں پہ لیک کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس کو دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں بہت ڈسرپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ تک اپنی will power نہیں ہوں جیسے لوگ ہیں جیسے الحمدلللہ ہم ایسی society سے belong کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری basic needs جو ہیں وہ پوری ہوتی ہم سب کچھ ہوتے ہیں اور ایک تو لوگ ہیں جن کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہئے ہم جیسے انہوں نے تاہیر نے بات کی کہ مجھے کہ اس سارے جرنی میں بہت سارے لوگ ignore ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ دور نہیں ہوتے ہم sometimes کہتے ہیں میں یہاں تک لوگ کو سنائے ملتا ہی کوئی نہیں سمجھ نہیں آتا کس کو دیں نہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہمارے اردگرد بہت سارے لوگ ہیں تو اس جرنی کے اندر دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جس کے آپ تھوڑا سا انکارش کریں اور سیچویشن سے کسی اور طرح سے ارننگ میں اس کا چیز ڈیویلپ دیویلپ دیویلپ اگر اگر آپ کسی کے لئے بھلا چاہتے ہیں بچہ صرف یہی زبان بولے گا اپنی زبان بول دے تو شرمندگی ہے پینڈو ہے آتا نہیں ہے سو وہ بھی ایک سٹیگمہ بنتا جا رہا ہے ان لوگوں کا کسور ہے جو normal لگوں بڑھائی تعلیم سے زیادہ تربیت انسان کی اپنی ہے گھر سے شروع ہوتی ہے بات کی ہمارے ہاں سب سے بڑا اگزام میں ہم انگلیش میں لیا جاتے ہیں ہماری کومی وان اردو ہے لیکن ہم انگلیش میں اگزام لے جی بہت سرشنو نیس بہت شکریہ کرنے کے لئے ہم ہم کومی وان اردو ہم انگلیش پڑھ رہے ہیں ہم گورلمنٹ جب کیسے موسی ڈیو سور ہم موسی کام دیکھے ہم کام گورلمنٹ لائلیش ہم بہت بہت بڑا 백 ک بہت ہم می ٹھیک ہے official language ہے but we know کہ ہماری جو actually national language ہے that is Urdu اور بہت سی چیزیں اگر ہم Urdu میں کرتے چلے جائیں تو ہمیں actually تھوڑا سا complex سے وہ نکلنا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ inferiority complex basically اگر ہمیں superiority complex اگر انگریزی بولنے کا ہے تو اس کی root کہیں inferiority complex میں ہوتی ہے so we should come out of it. Language is just a language whether it is Hindi, Urdu, Chinese, Chinese, French اور English. English کو وہ جو ہم نے اور پھر اس کے پیچھے چل کے ہم نے بہت سے talented students کھو دیا ہم اگر دیکھیں تو ہمارے اوپر سے انگریز حکومت کر کے چلے گئے ہم physically آزاد ہو گئے لیکن language کے لحاظ سے ہم آج بھی ہونی کے غلام ہیں. Internationally اگر آپ نے کام کرنا ہے اس standard کو manage کرنے کے لئے ضرور آپ سیکھیں ہر زبان سیکھیں خالی English نہیں ہے لیکن اپنی زبان کو inferior رکھنا اپنی زبان بولنے والے کو کم بلکہ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک کانفرنس میں تھی ہیں there was a Turkish scholar جو کیونکہ ترکی میں نا انگلیش ہے نا Urdu ہے ایک لینگوج ہوتی ہے جو کی ویسے ہی اگر کوئی بھی سیکھنا چاہے بچولرز میں. But Turkish is the only thing the main thing اور اس شخص نے اتنا پیار وہ پاکستانیوں سے کرتے ہیں Urdu میں 30 کتابیں لکھی تھی ہیں. And he was saying کہ ہم proud ہوتے ہیں جب کوئی ترکیش بولتا ہے لیکن یہاں پر میں نے ہوتے دیکھا ہے کہ جب کوئی انگلیش بولتا ہے تو ہم proud ہوتے ہیں. Kortu بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھی schooling نہیں ہے. Exactly. I would like to add کہ I went to Uzbekistan. Uzbekistan کے اندر بھی Uzbek language ہے اور وہ اتنے contented قوم ہے آپ وہاں جا کے میں تو کہوں گی ضرور جائیے visit کیجئے اور دیکھئے کہ ان کو نہیں انگریزی کسی کو نہیں آتی nothing. But they are so contented satisfied. میں نے بڑے سے بڑا وہاں پہ اور چھوٹا بچے مطلب ہر ایک کو اتنا ساتیسفائید اور contented دیکھا ہے economically جائے سے جب ہم لوگ اپنے حال کے اندر خوش رہے contentment بھی آتے ہیں tashakkur بھی آتا ہے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سوارتے ہیں اب دیکھیں ایک ہی road پہ ہر طرح کی class جا رہی ہے road is the best I think for trail for that تو وہ آپ کی آپ چاہے بہت بڑی گاڑی پہ ordi پہ جا رہے ہیں اور آپ stressed ہیں آپ نے sleeping pills پہلے ہیں اور ریڑے پہ ایک family لے کے آپ نے دیکھا ہوگا family لے کے ریڑے پہ جا رہے ہیں اور وہ گانے گاتے جا رہے ہیں it has something to do with our thinking ہماری جو سوچ ہے اگر وہ اس کے اندر gratitude ہے شکر ہے شکر گزاری ہے تو وہ دیتا ہے اس کی ذات نے دیتا ہے اور جب آپ کے اندر شکر گزاری آتا ہے آپ کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے تو اسلام کے جو rules آتے ہیں وہاں پر واپس آتے ہیں کہ وہ زندگی گزارنے کے best principle best اصول ہے ہمارے پاس ہے call caller یہاں پہ بات کر رہے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں محمد بات کر رہا ہوں جی جی بتائیے کیا بات کرنا چاہیں گے آج کی topic کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہ جو ہمارے ذہن میں جتنا بھی لوگ یہ رضایا کر رہے ہیں جی جی بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں جی جی بہت شکریہ بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں میرا 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 بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہ تو ایک چھے سو سے بھی کم لوگ ہیں تو انہوں نے اگر یہ سیکھ لیا تو ہمارے تو کتنے سال پہلے قرآن نے دیا تو زکاة ہماری زندگی میں ایک کوئی فرق نہیں کرتا اللہ ڈبل کر کے اس کی تو انایت ہی بہت ہے اس کی کرم نوازی کی تو کیا کہی ہے تو وہ ڈبل کر کے آپ کو دیتا ہے تو زکاة کا جو ایک عمل ہے وہ ہر دن کا ہے وہ کسی ایک ڈے کے ساتھ نہیں ہے جیسے ہی اللہ آپ کو کوئی ایک چیز زیادہ کرے ایک نکالی ہے ہم ایسے تو بڑی انگریز بن کے کہتے ہیں شیئرنگ is caring اللہ نے ہمیں یہ چیز دکھائی ہے Zahra آپ کی طرف سے بھی ایک میسیج لینا چاہوں گی میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ help بھی کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ چار لوگ کھڑے میں ہوں دیکھ لیں ہمارا نام ہوتا ہے مجھے یہ چیز ہونسٹلی بہت بری لگتی ہے ہم ہونسٹلی بہت عجیب سی حرکتیں کر جاتے ہیں ہم orphan houses میں تو ہم میڈیا لے کر جاتے ہیں کسی پیشنٹ کو جاتے ہیں تو ہم سر پہ ہاتھ رکھے ہم کہتے ہیں پکچر کھینس لوگ یہ چیزیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے کتنا bad impression چھوڑاتے ہیں آپ لوگوں کی help کریں لیکن خاموشی سے کریں اس کی بھی ایک self respect ہے شاید وہ بھی کبھی اس دور پہ ہو کبھی اس situation میں ہو کبھی وہ ایک status enjoy کر رہا ہو ایک تو یہ important ہے کہ آپ help کریں لیکن خاموشی سے کریں اور دوسرا یہ کہ وہ جو لوگ واقع ہی ایک جس کو ہم ایک غربت کی state بولتے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دوسروں پہ dependent ہونا چھوڑ دیں وہ دوسروں پہ dependent ہونا چھوڑ دیں جب تک آپ اپنی mentality اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے آپ کا کوئی حالات نہیں بدل سکتا ناز جی انہی خوبصورت بات ہو انہی خوبصورت message کے ساتھ جو کہ آپ لوگ نہیں بکنے بہت کچھ سیکھا ہوگا میں جالا چاہتی ہوں جانے سے پہلے اگر ہمیں ایک نظر اپنے options kitchen میں ڈالیں جہاں پر dish out کر چکے ہیں انان صاحب اور it looks very yummy the soup and the dish ہماری پاکستانی cuisine آج تیار ہوئی ہے so وہ بھی بڑے مزیدار لگ رہے ہیں ہمارا بھی brunch time ہو چکا ہے یقیناً آپ کے گھر میں بھی lunch تیار ہو رہا ہوگا یا brunch ready ہو چکا ہوگا اجازت چاہتی ہو آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے گیس نئے topic کے ساتھ سب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی